بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین ربی الاول کا مہینہ شروع ہے اور ہر سال ربی الاول کے آتے ہی اس مہینے کو منانے کی بحث بھی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو اس مہینے میں یہ کرنا جائز ہے اور یہ کرنا جائز نہیں ہے تو اس بحث میں الجے بغیر میں آپ کو ربی الاول کو منانے کا ایک ایسا طریقہ ارز کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس طریقے پہ اعتراض نہیں کر سکے گا اور جو مسلمان بھی اس طریقے کو اپنائے گا تو اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے میں دو کام کریں نمبر ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی بھی مستند کتاب خریدیں اور روزانہ اسے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں سیرت النبی کا مطالعہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات آپ خود پڑھیں اپنے دوستوں کو گھر والوں کو اور بچوں سے بھی یہ واقعات شیئر کریں اس سے نہ صرف حضور علیہ السلام کی سیرت سے آگائی ملے گی بلکہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق بھی پیدا ہوگا اور دوسرا کام اس مہینے میں کسرت سے درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں کسرت کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے آتے جاتے اپنی زبان کو درود شریف کے ورد سے تر رکھے اور اس کسرت درود کا اخروی فائدہ تو حضور علیہ السلام کی شفاعت کا ملے گا اور دنیا میں بھی اللہ درود شریف کی کسرت کی وجہ سے بگڑے معاملات کو سنوار دے گا اور ہر طرح کی مشکل میں آسانی کا رستہ عطا کرے گا کیونکہ یہ درود شریف کی خاصیت ہے کہ جو آدمی بھی کسرت سے درود شریف پڑھنے کا اعتمام کرتا ہے اللہ اس کے بند راستے بند دروازے کھول دیتے ہیں تو یہ وہ دو کام ہیں جن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں لہٰذا ربی الاول کو اس انداز سے منائیں نبی پاک علیہ السلام کی صیرت کا مطالعہ کریں اور آپ علیہ السلام پر درود شریف کی کسرت کریں موسیقی